ہیلو فلمی فین سویک سے کرتے ہیں آپ سبی کا اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجی دھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کا ایکسپلینیشن کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے بیو پیر یہ مووی کافی ڈسٹرابنگ ہے اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی ویڈیو بھن کر سکتے ہیں مووی سٹارٹ کرتے ہیں انگر وارننگ کے ساتھ ہمارا مین کرکٹر ریمی وہ ایک پیانشٹ ہے اور لیٹ نائٹ ایک بڑے ہوتل میں پیانو بجاتا ہے اسے اس کا شوق بھی ہے اور مجبوری بھی وہ بتاتا ہے کہ اس نے ایک ٹارگٹ لیا تھا سکسس ہونے کا تیس سے پہلے اور اب وہ ساڑھے انتیس کا ہے اور چھائے مائنے ہی بچے ہیں اس کے تیس کے ہونے میں اور وہ اپنی جوب سے خوشتا لیکن اسے ہفتے میں پیسے ملتے تھے وہ بھی بہت کم اور وہ کچھ نہیں بول سکتا تھا وارننگ سے نوکری سے نکھال دیا جاتا پھر وہ بتاتا ہے کہ سب کی وائف ان کے ہزمنٹ کا انتجار کرتے ہیں لیکن میری وائف تب ہی سین کٹ ہوتا ہے اور ریمی کی وائف تیار ہو رہی تھی وہ ایک موڈل تھی اور ریمی اس کا دوسرا ہزمنٹ اس کے پہلے ہزمنٹ سے اس کی ایک ڈاٹر بھی تھی جس کا ریمی بہت خیال رکھتا تھا ریمی کی وائف تیار ہو رہی تھی جانے کے لئے ریمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں تمہارے لئے جلدی اٹھا ہوں ریمی کی وائف کہتی ہے کیوں ریمی کہتا ہے کہ میں تم سے ڈھنگ سے مل بھی نہیں پاتا ہم ایک دوسرے کا فیض بھی نہیں دیکھ پاتے تم صبح اپنے کام پہ نکل جاتی ہو اور میں رات میں ریمی کی وائف کہتی ہے لیکن تم پھر بھی نا کے برابر ہی کام آ پاتے ہو ریمی کی وائف اس سے نراز رہتی ہے کیونکہ وہ اب موڈلنگ کے لئے کافی اولڈ ہو گئی تھی اور اب وہ دوسرا کام ڈھونڈ رہی تھی اور ریمی اس کی ہلپ پہ ہی کرتا تھا اور اسے ریمی کا پیانو بجانا بھی کچھ پسند نہیں تھا کیونکہ اس سے گھر نہیں چل پاتا تھا ریمی کو اپنی وائف پہ شک تھا کہ وہ اپنے فوٹوگرافر کو ڈیٹ کر رہی ہے ریمی کی وائف اس ٹاپک پہ کچھ نہیں کہتی اور وہ بس یہ چاہتی ہے کہ ریمی کو کوئی اچھا کام مل جائے وہ سے اس کے پیانو پہ بھروسہ نہیں تھا ریمی اپنی وائف کو کہتا ہے کہ تمہاری پہلے بھی شادی ہو رکھی ہے اور تمہارا بچہ بھی ہے لیکن مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہم بھی اتنا ٹائم ہو گیا ہے تم نے مجھے بالکل ٹائم نہیں دیا یہاں تک کہ میں نے تمہیں آف تک نکڑ بھی نہیں دیکھا ریمی کی وائف اس کی باتوں بھی دھان نہیں دیتی ریمی کہتا ہے پلیز آدمہ جاؤ ہم اچھا ٹائم سپنٹ کریں گے ساتھ میں ریمی کی وائف اس کی بات نہیں سنتی وہ جا رہی تھی اور وہ کہتی ہے تمہاری کار میں پیٹرول ہے ریمی کہتا ہے نہیں شاید ریمی کی وائف کہتی ہے تو پیسے دو ریمی اپنے جینس میں دیکھتا ہے اور بہت دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے ٹیس ڈالر ملتے ہیں وہ اپنی وائف کو دے دیتا ہے ریمی کی وائف کہتی ہے پھر تم کیا کروگے یہ تمہارے لاشٹ پیسے ہیں اب تم اگلے پیسے تمہارے اگلے ویکنڈ پہ ملیں گے ریمی کہتا ہے میں دیکھ لوں گا تم جاؤ سین کٹ ہوتا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے ریمی اپنے وائف کی کار کو دھکا لگا رہا تھا ریمی دھک کر کہتا ہے اس کی بیٹری کھتم ہو گئی ہے یہ نہیں چلے گی ریمی کی وائف کہتی ہے تم بس دھکا مارو ریمی مارتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے ریمی کہتا ہے انجوئی کرنا لیکن اپنے فوٹوگرافر کے ساتھ نہیں اور وہ فوٹوگرافر کو گالی دیتا ہے ریمی کی وائف کار چلاتی ہے اور ایک ٹرک سامنے آ جاتا ہے ریمی کی وائف بریک نہیں لگا پاتی اور اس کی بھائیں دیتھ ہو جاتی ہے ریمی وہاں آتا ہے اور وہ بہت شوق میں تھا سین کٹ ہوتا ہے ریمی کی وائف جس کی بیٹی کا نام میریان تھا وہ سکول سے آتی ہے وہ ریمی سے پوچھتے کہ موم ابھی تک نہیں آئی ریمی کچھ نہیں کہتا میریان پوچھتے کہ آج آپ بہت ٹینشن میں لگ رہے ہیں کیا ہوا ریمی بولتا ہے کچھ نہیں میریان کہتی ہے سب ٹھیک ہے نا ریمی کہتا ہے ہاں سب ٹھیک ہے اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی میریان کو سچ بتانے کی میریان جب اپنا عمر کر رہی تھی ریمی اس کے پاس آتا ہے اور بیٹھتا ہے اور اس سے ایک پیپر اور پین مانگتا ہے اور وہ ایک لیٹر لکھتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ میریان ایک بہت بڑی بیڈ نیوز ہے تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے دیتھ ہو گئی ہے لیکن تم ٹینشن مت لو میں تمہارا ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارا ساتھ رہوں گا تمہارا جو فیصلہ ہوگا اور ریمی بزار جانے کے بھانے لیٹر ٹیبل پر رکھتا ہے اور میریان کو لیٹر چیک کرنے کو بولتا ہے اور وہ چلے جاتا ہے اور ریمی بزار سے واپس آتا ہے اور میریان ٹیبل پر لیٹر پڑ رہی تھی میریان کہتی ہے یہ مزاگ تو نہیں ہے نا ریمی نیرا شکر کہتا ہے نہیں ریمی کہتا ہے ٹینشن بت لو تمہارے ڈیٹ تمہارا ساتھ ہے میریان کہتی ہے میں اپنے ڈیٹ کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور دونوں بہت روتے ہیں ریمی میریان کے ڈیٹ کے پاس جاتا ہے جس کا نام چارلی تھا ریمی چارلی کو اس کی ایکس وائپ کی دیسٹ کی نیوز دیتا ہے چارلی کو برا لگتا ہے اور چارلی کہتا ہے اب میریان کا کیا ہوگا اسے میرے پاس بھیج دو ریمی کہتا ہے وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے چارلی کہتا ہے میں نہیں جانتا وہ میرے ساتھ رہے گی اور ہم دونوں اکیلے ہیں اب ریمی کہتا ہے میں اس کی اچھی کیئر کروں گا چارلی کہتا ہے مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر یہ کہ اس کوٹ میں لی جانا پڑے تو باقی تم سمجھدار ہو ریمی گھر آتا ہے دکھی ہو کر میریون کہتی ہے کیا ہوا ریمی کہتا ہے کچھ نہیں میریون کہتی ہے میں اپنی ڈیٹ کے پاس نہیں جانا چاہتی میں اپنے ساتھ رہنا چاہتی ہوں ریمی کچھ نہیں کہتا اور رات کو دونے بیڈ پہ بہت روتے ہیں اگلے دن ریمی میریون کا سمان پک کرتا ہے چارلی آتا ہے ریمی اسے ڈرنگ دیتا ہے ریمی کہتا ہے میریون کا ہمیشہ خیال رکھنا میریون سکول سے باپاس آتی ہے ریمی میریون سے کہتا ہے اپنا خیال رکھنا ریمی چارلی کو بولتا ہے میریون کو دوائی ٹیم پر دینا اس کے پرسکرپشن کے حساب سے اور اسے رات کو جلدی سلا دینا ورنہ اسے نین نہیں آتی اس کا خیال رکھنا ویسے میں جانتا ہوں تم گھر پہ نہیں رہتے مجھے نہیں پتا میں تمہیں میریون کو کیسے دے رہا ہوں اور چارلی میڈین کو لے کر چلے جاتا ہے ریمی بہت اداس ہو جاتا ہے اور اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ میڈین کو بہت پیار کرتا تھا وہ اس کے ساتھ جب بھی تھا جب اسے چکن پاکس ہوا تھا اور اس نے اس کی ماں سے زیادہ کھیال رکھا تھا ریمی واپس گھر جانے کے لئے نکلتا ہے اور روڈ کروز کر کے پاس والے ٹیلی فون بوت پہ میریون کو فون کرتا ہے اور اسے پوست آئے کہ تم ٹھیک ہو نا تمہیں کسی بھی طریقے کی کوئی دکت تو نہیں دوسرے طرف سے میریون کی کوئی آواز نہیں آتی ریمی بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے تمہارے ڈیڈ آس پاس آگیا انہوں نے تم سے فون چھین لیا گیا کیا بات ہے مجھے بتاؤ فون سے کوئی جواب نہیں آتا ریمی بہت کوشش کرتا ہے لیکن اینڈ میں وہ ہار مان کے جوب پہ جاتا ہے لیکن وہ پیانو نہیں بجا رہا تھا ہوتیل کا آننر کہتا ہے تم پیان viu کو نہیں بجا رہے ریمی کچھ نہیں کہتا انہوں نے آج بیٹھا ہوا تھا اور بہت پوچھنے کے بعد وہ کہتا ہے میں بہت دکھی ہوں میں پیانو نہیں بجا سکتا آنر کہتا ہے میں تمہیں جواب سے نکال سکتا ہوں ریمی کچھ نہیں کہتا ہوتیل کا آنر اسے جواب سے نکال دیتا ہے اور کچھ دن بعد میریون اس کے گھر آتی ہے ریمی کہتا تم یہاں کیسے میریان کہتی ہے آپ تم مجھے بھول گئے نہ کال نہ کچھ ریمی کہتا ہے میں نے کارا تھا لیکن لگتا ہے تمہارے ڈیڈ میریان کہتا ہے کوئی بات نہیں اب میں یہاں ہمیشہ کے لئے آ گئی ہوں میں واپس نہیں جاؤں گی ریمی کہتا ہے تمہارے ڈیڈ کو پتا ہے میریان کہتی ہے میں نے لیٹر چھوڑ دیا تھا اور کچھ دیر بعد چارلی آتا ہے وہ پوستا ہے میریان ادھر آئی ہے کیا ریمی کہتا ہے ہاں چارلی کہتا ہے وہ اسے واپس میرے ساتھ چلنے کے لئے منحاؤ ریمی کہتا ہے اب وہ بڑی ہو گئی ہے وہ اپنے فیصلے خود لے سکتی ہے چارلی گصے میں ریمی کو مارتا ہے اور دونے کے بیچ بہت فائٹ ہوتی ہے میریان آتی ہے اور دونے کی چوٹ میں فرسٹٹ لگاتی ہے چارلی ہار مان کے چلے جاتا ہے اور ریمی کہتا ہے ٹینشن مت لینا میں میریان کا بہت خیال رکھوں گا چارلی کہتا ہے اسے آج کل کے لڑکوں سے دور رکھنا جرہ دیکھنا آج کل کے لڑکے صحیح نہیں ہے اسے ہمیشہ بچا کے رکھنا ریمی کہتا ہے ٹینشن مت لو میں اس کا ہمیشہ اچھے سے خیال رکھوں گا ریمی گھر جا کر میریان سے کہتا ہے میری جوب چلے گئی اب میں سب کچھ کیسے مینیج کروں گا میریان کہتا ہے میں بیبی سیٹنگ کر لوں گی اور آپ پیانو سکھانے لگنا لوگوں کو ریمی کہتا ہے یہ اچھا ایڈیا ہے ویسے اور دونوں ایک ساتھ پیانو بجاتے ہیں کچھ دن بعد ریمی بک پڑھ رہا تھا وہ میریان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تمہارا بیبی سیٹنگ بند کیونکہ تمہارے مارکس بہت کم آئے ہیں اور میں نہیں چاہتا تم پہ کوئی پریشر رہے تو اب تم بیبی سیٹنگ بند کر دو اور پڑھائی میں دھیان دو اور لائف انجوئی کرو میریان اداس ہو جاتی ہے اور جا رہی تھی ریمی کہتا ہے کل تم پندرہ منٹ اور سو جانا میں بریک پرسٹ بناتوں گا تم ریسٹ کرو تمہیں پروپر ٹائم نہیں مل رہا ہے میریان بہت اداس ہو جاتی ہے ریمی اسے واپس بلاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا تم اداس کیوں ہو تم مجھے بتا سکتی ہو میریان کچھ نہیں بتاتے لیکن ریمی کے فورس کرنے کے بعد میریان کہتی ہے میرے مارکس بیبی سیٹنگ کے وجہ سے کم نہیں آئے مارکس کم اسی لئے آئے کیونکہ میں ہر پل تمہارے بار میں سوچتی ہوں میں سکول ٹائم میں بس یہی سوچتی رہتی ہوں گی تم ابھی کیا کر رہے ہوگے اور میں ہمیشہ بس گھڑی دیکھتی رہتی ہوں گی کب ٹائم ہو اور میں تم سے ملوں ریمی کہتا ہے تم کہنا کیا چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا میریان کہتی ہے میری اسٹری میں زیرو نمبر آئے تمہاری وجہ سے کیوں کی جب ٹیچر میرے سے گویشن پوچھ رہا تھا تو میں بس تمہارے بار میں ہی سوچ رہی تھی میں تم سے فیسیکل ایک ٹریکٹ ہو گئی ہوں ریمی کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو تم کیا کہہ رہی ہو ویسے بھی یہ سب اس عمر میں کامن ہے کیونکہ تم میرے ساتھ زیادہ رہتی ہو اور ہیسٹری تو ویسے بھی بورنگ سبجیکٹ ہے تو یہ کامن ہے تم غلط مطلب نکال رہی ہو بس میریان کہتی ہے مجھے انگلیش میت اور فرنچ میں بھی یہ سب ہوتا ہے ریمی کہتا ہے چپ چھپ اپنے روم میں جاؤ میریان کہتی ہے میں یہاں سونا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ اور تمہیں فیل کرنا چاہتی ہوں ریمی کہتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو کیا تم ہی کیا کہہ رہی ہو تم ہوش میں دھو چپ چپ اپنے روم میں جاؤ میریان چلی جاتی ہے ریمی کو بہت غصہ آتا ہے اور صبح لنچ کے ٹائم میریان ریمی سے کہتی ہے مجھے پکا تم سے فیسیکل اٹریکشن ہے مجھے کل سائن دکھے ریمی کہتا ہے کیسے سائن میریان کہتی ہے میں جب بھی تمہارے پاس رہتی ہوں تو میری ہارٹویٹ بہت تیج ہو جاتی ہے اور میں سانس بھی بہت تیجی سے لیتی ہوں یہ سب یہ سارے سائن ہیں ریمی کہتا ہے اپنی پڑھائی میں دھیان دو ان سب حال تو باتوں میں نہیں میریان کہتی ہے میں بچی نہیں ہوں اب میں بڑی ہو گئی ہوں میں ایک وومن ہوں ریمی کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو میریان کہتی ہے مجھے تمہارے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ریمی کو گصہ آتا ہے ریمی اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور گصہ میں پیانو بجاتا ہے اور جب وہ گھر واپس آتا ہے وہ اپنے روم میں جاتا ہے اور لائٹ سون کرتا ہے میریان نیکیڈ ریمی کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی ریمی کہتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو یہ کیا ہے تم میرے بیڈ پہ نیکیڈ کیوں ہو تم چاہتی کیا ہو میریان کہتی ہے میں تمہارے ساتھ ہونا چاہتی ہوں تمہاری باڈی کو فیل کرنا چاہتی ہوں ریمی کہتا ہے اپنے بیڈ پہ واپس جاؤ میریان کہتی ہے نہیں میں یہی سوں گی ریمی کہتا جارا سوچو اگر میں نے کنٹرول کھو دیا تو کیا ہوگا میریان کہتی ہے کچھ نہیں ہوگا میں یہی سوں گی ریمی کہتا ہے پہلے کپڑے پہن کر آؤ میریان کپڑے پہن کر آتی ہے ریمی کہتا ہے صرف 15 منٹ اور تم یہاں رہ سکتی ہے اور اس کے بعد تم چپ چپ اپنا روم میں سرے جانا ریمی پھر بیڈ پہ نیوز پیپر پڑتا ہے میریان بولتی ہے میں اب بچی نہیں ہوں بڑی ہو گئی ہوں میری باڈی پارٹس اب بڑے ہو گئے ہیں اور اب میں وومن بن گئی ہوں اور میں تمہارے لئے فیل کرتی ہوں اور میں جانتی ہوں تم بھی مطلب فیل کرتی ہو گئی ریمی کہتا ہے 15 منٹ ہو گئے اور اپنے بیڈ پہ جاؤ میریان کہتی ہے میں یہی سوں گی اور وہ اس کے کلوز آتی ہے ریمی گستے میں سے دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے چپ چپ اپنے روم میں جاؤ میں آخری پر بول رہا ہوں میریان چل جاتی ہے اپنے روم میں اگرے دن سکول میں میریان بہت اداس بیٹھی تھی ٹیچر آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں بہت دن سے نوٹس کر رہا ہوں تم بہت اداس اور گمسم بیٹھی رہتی ہو اور نہ تمہارے فرینڈ سے اور نہ تم کسی سے بات کرتی ہو تمہیں کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ میریان کچھ نہیں کہتی اور پرنسپل میریان کی پرینڈس کو بلاتا ہے اور ریمی اور چارلی آتے ہیں پرنسپل کہتا ہے میریان کو کیا ہوا ہے اور آپ میں سے اس کے ڈیڈ کون ہے چارلی کہتا ہے میں ہوں پرنسپل کہتا ہے پھر آپ کون ہے ریمی کہتا ہے میں اس کی ماں ہوں پرنسپل کہتا ہے دیکھئے میریان بہت اقیلی رہتی ہے اسے آپ کے دور لے رہیے گھومانے تاکہ اس کا موٹ چینج ہو جائے اسے کسی ماؤنٹن والی ایریا پہ لے دائیے اچھا رہے گا ریمی کہتا ہے چارلی لے جائے گا چارلی کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن میرا نیا بار کھلنے والا ہے تو مجھے وہاں جانا ہے تم ٹرین میں رات کو میریان کو چھوڑ دینا میں ٹرین میں اسے مل لوں گا چارلی کہتا ہے ٹھیک ہے ریمی میریان کو ٹرین سیشن میں چھوڑنے جاتا ہے میریان اداس ہو جاتی ہے میریان کہتا ہے برا نہ مانو تو ایک بات پوچھو ریمی کہتا ہے پوچھو میریان کہتا ہے میں جا رہی ہوں پلیز اب منہ مت کرنا ریمی اسے اداس ہو کر کس کرتا ہے اور ریمی ٹرین سے اتا جاتا ہے اور میریان ٹرین کی وینڈو سے سمائل دیتی ہے ریمی گھر جاتا ہے اور گھر میں اس کا مکان مالک آتا ہے وہ اسے گھر سے نکال دیتا ہے رینٹ نہ دینے کی وجہ سے ریمی اپنے دوست کے گھر میں اپنا سمان شیفٹ کرتا ہے اور کچھ دنوں تک وہ وہی رہتا ہے ایک دن وہ ڈینر کر رہا تھا اس کے دوست کو فون آتا ہے اور وہ فون میریان کا تھا اس کا دوست وہ فون ریمی کو دیتا ہے ریمی کہتا ہے میں تمہیں بتانے سکتا میں تمہیں کتنا مس کر رہا ہوں میریان کہتا ہے میں بھی آئی لیو کل کرسماس ہے میں چاہتی ہوں کرسماس کس مل جاتی تو مجھ آ جاتا ریمی کہتا ہے میں تمہیں بہت بڑا سپرائز دوں گا کرسماس پر اور اگلے دنوں میریان کی ہوتل آتا ہے وہ اسے کال کرتا ہے میریان آتی ہے اور دونوں کار میں کس کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور دونوں روم میں جاتے ہیں میریان کہتی ہے ڈیڈ کچھ در میں یہاں آئیں گے اور وہ کچھ درباد وہاں سے واپس چلے جائیں گے میریان ریمی کو سوڑا در دیتی ہے اور کہتی ہے شیونگ کر لینا اور دونوں کس کرتے ہیں سین کٹ ہوتا ہے میریان روم میں آتی ہے ریمی نیکڈ سو رہا تھا میریان کپڑے کھولتی اور ریمی کے پاس جاتی ہے اور ریمی اڑتا ہے اور دونوں فزیکلی انٹیمیٹ ہوتے ہیں اور سین کٹ ہوتا ہے ریمی کار سے واپس جا رہا تھا وہ اپنے آپ سے کہتا ہے اپنی مریو وائپ سے مجھے ماف کر دینا تم میں سے سمجھ رہی ہوگی کیا ہوا تھا میں نے بہت کوشش کری تھی لیکن تم مجھے جانتی ہو میں کوئی ہیرو نہیں ہوں اور نہ مجھے بننے کا شوق ہے لیکن مجھے اب بہت برا لگتا ہے لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں میریان کا ہمیشہ کھیال رکھوں گا وہ میری ذمہ داری ہے کچھ دنوں بعد ریمی میریان کو سٹیسن سے لاتا ہے ریمی اس سے بہت دور رہنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے اپنے گھر پر لے جاتا ہے جو بہت پرانا اور خراب حالت میں تھا ریمی کہتا ہے تم اس گھر میں کوئی دکھت تو نہیں میریان کہتی نہیں ریمی اس سے اس کا روم دکھاتا ہے میریسن ہیران ہوتی اور کہتی ہے کہ میں بچی نہیں ہوں جو تم مجھے اپنے سے دور روم دے رہے ہو مجھے تمہارا ساتھی سونا ہے ریمی کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا تمہیں الگی سونا ہوگا تم سمستی کیوں نہیں ہو ہم دنوں کی ایج میں بہت گیپ ہے تم اپنی ایج کا کسی لڑکے کو ڈیٹ کیوں نہیں کرتی ہو ہمارے بچ کچھ نہیں ہوگا ہم ایک نئی لائپ سٹارٹ کریں گے اور مجھے بھی سب بول کے بہت تکلیف ہو رہی ہے لیکن تم اپنی ایج کے لڑکوں کو ڈیٹ کرو اور سین کھٹ ہوتا ہے ریمی پیانو بجاتا ہے اور وہ گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے میریسن کے روم میں بہت سارے لڑکے تھے اور میریسن ان کے بیچ میں بیٹی تھی ریمی کچھ نہیں کہتا وہ اپنے بیڈ میں جاتا ہے اور سو جاتا ہے اور اگلے دن جس ہوتل میں ریمی پیانو بجاتا تھا اس ہوتل میں میریسن آتی ہے لڑکوں کے ساتھ اور اپنا بارسٹی سیلیبریٹ کرتی ہے اور بہت سارے لڑکوں کے ساتھ وہ کلوز ہوتی ہے ریمی دیکھ کر بیانو بجاتا رہا تھا اسے اچھا نہیں لگتا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا ریمی کے ساتھ فائلے لڑکوں کی ماں ریمی پہ لائن مار رہی تھی ریمی اگنور کرتا ہے اور وہ اس لیڈی کو کہتا ہے میریسن کو آدھی رات میں بیج دینا اور وہ چلے جاتا ہے آج رات کو میریسن آتی ہے اور ریمی کہتا ہے اس سب کیا ہو رہا ہے اسے بند کرو میریسن کہتا ہے تم نے ہی تو کھا آتا ہے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈو اپنی ایج کا میریسن کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں تم سب کو ڈیٹ کروگی جو ملا اسے میریسن اس کے کلوز آتی ہے اور کہتا ہے تمہیں جلن مچی کیا میریسن کہتا ہے نہیں لیکن اب بس ہوا وہ میریسن کو کس کرتا ہے اور کہتا ہے میں وہ ہیرو نہیں بن سکتا میں ہیرو نہیں ہوں اور وہ دونے انٹیمیٹ ہوتے ہیں اور صبح چلی آتا ہے میریسن سے ملنے وہ گیٹ نو کرتا ہے ریمی اور میریسن ایک ساتھ سو رہے تھے ریمی کہتا ہے تم مت اٹھو میں جاتا ہوں اور وہ آتھے کپڑے پہنتا ہے اور گیٹ کھولتا ہے اور وہ چلی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے چلی کہتا ہے کیا ہوا ریمی کہتا ہے کچھ نہیں اور وہ اسے اندر بلاتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں کیسے آئے اچھا تب ہی میریسن آتی ہے چارلی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے تو کہا تھا کہ وہ سکول گئی ہے میریسن بات کو سمال لیتی ہے ریمی بھی انجان مننے کا ناٹک کرتا ہے میریسن چارلی کو کہتا ہے ریمی کو پتا نہیں تھا کہ میں سکول نہیں گئی میرا الام نہیں بجاتا چارلی کہتا چلو اپنے ڈیڈ کو گود بائی کس دو اور وہ کس کرتی ہے اور چارلی چلے جاتا ہے اس کے بعد میریسن اور ریمی کس کرتے ہیں چارلی دیکھ لیتا ہے وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک دوسری کو کس کر رہی تھی کیا ریمی کہتا ہے کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو چارلی کہتا ہے سوری لگتا ہے میں نے کل رات جادہ ہی ڈرنک کر لی تھی وہ چلے جاتا ہے اور سین کٹ ہوتا ہے ریمی سو رہا تھا میریسن آتی ہے اور کہتی ہے جلدی میرے ساتھ چلو جہاں میں بیبی سیٹنگ کر رہی تھی اس بیبی کی طبیعت کھراب ہے اور اس کی ماں کو فون نہیں لگ رہا پلیز میرے ساتھ چلو اور اسے دیکھو ریمی جاتا ہے انہیں ڈاکٹر بلاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو ڈیر سو ڈالر دیتا ہے اور وہ گھر دیکھتا ہے اور وہاں پیانو بھی تھا میریسن کہتی ہے اس کی ماں کا ڈائیورز ہو رکھا ہے وہ اکیلی رہتی ہے اپنے بچے کے ساتھ اور ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے اور اس بچے کی ماں آتی ہے ریمی اس کی ماں کو دیکھتا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے تم ٹینشن مطلو اور ریمی اپنی فرنڈ سے دوائی کے لئے پیسے مانگتا ہے اس کے پاس اب پیسے نہیں تھے اس کی فرنڈ پیسے دیتی ہے ریمی اس کی ماں کو دوائی دیتا ہے اس بچی کی ماں اسے تھینکیو کہتی ہے اور وہ میریسن کو بہت سارے پیسے دیتی ہے میریسن اور ریمی جا رہے تھے میریسن کہتی ہے وہ لیڈی بہت اچھی ہے نا ریمی اس کے بارے میں ہی پوچھنے لگتا ہے میریزن کہتی ہے جاؤ کل اس کا امریلا واپس کر دینا مجاک میں ریمی اور میریزن ایک ساتھ سوتے ہیں اگلے دن ریمی اس بچے کا حال چل پوچھنے اس کے گھر جاتا ہے اور بہت سارا ٹائم سپنٹ کرتا ہے اس بچے کی ماں کے ساتھ اور اس بچے کی ماں بھی اس میں بہت انٹس دکھاتی ہے اور ریمی گھر آتا ہے اور میریزن کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے میریزن کہتی ہے تم آج اس بچے کی ماں کے ساتھ تھے نا تم وہاں تین بجے چا آٹھ بجے تک تھے ریمی کہتا ہے ہاں میریزن کہتی ہے کیا ہوا تم اسے اٹریکٹ ہو ریمی کہتا ہے شاید میریزن کہتی ہے میں جانتی ہوں ایک نہ ایک دن میں بڑی ہوں گی اور تمہیں ڈیٹ کروں گی یہ میرا سپنا ہے اور ہمارا ایک بیبی ہو اور ہم بہت خوش رہے ہیں لیکن سب تو یہ ہے کہ وہ سب میرا سپنا ہی ہے وہ کبھی سچ نہیں ہوگا تمہیں اور مجھے بہت تکلیف ہوگی ہر ٹائم سوچ کے دیکھو کیسا لگے گا میں جانتی ہوں اب میں بڑی ہو گئی ہوں میں چاہتی ہوں ہم دونے ایک نیو لیپ سٹارٹ کریں لیکن میں تمہیں کبھی بھول نہیں سکتی اور وہ بہت روتی ہے سین کٹ ہوتا ہے اس بچی کی ماں کا کونسٹ ہوتا ہے پیانو کا ریمی اور میریزن بھی آتے ہیں کونسٹ کے وادی ریمی کہتا ہے میں اس لیڈی کے ساتھ اپنے میوزک کریئر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو پلیز اسے سچ مت بتانا ہمارا کبھی میریزن کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن میرے ایک شرط ہے میریزن اسے ایک خالی روم میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے وادہ کرو جب بھی مجھے تمہاری ضرورت ہوگی یا تمہاری بھوڈی کو فیل کرنا ہوگا تم میرے پاس آوگے مجھے کبھی نہیں بھولوگے تم ریمی کہتا ہے میں وادہ کرتا ہوں جب بھی بھولوگی میں جرور آوں گا میں وادہ کرتا ہوں یہ پھر سین کٹ ہو جاتا ہے ریمی اس لیڈی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میریزن اپنے ڈیڈ کے پاس جاتی ہے چارلی کہتا ہے تم یہاں واپس رہنا آئی ہو کیا میریزن کہتی اگر آپ کو کوئی دکھت نہ ہو تو میریزن اپنے ڈیڈ کو گلے لگاتی ہے ریمی بھاگا بھاگا اپنے گھر جاتا ہے اور میریزن کو ڈھونڈتا ہے وہ وہاں نہیں ملتی تو وہ اسے ڈھونڈنے اس لیڈی کے گھر جاتا ہے جہاں وہ بیبی سیٹنگ کرتی تھی وہ وہاں جا کے میریزن کو واد لگاتا ہے اور اسے ڈھونڈتا ہے اور وہ اس لیڈی کے بیٹھ تک جاتا ہے اور وہ لیڈی نیکڈ لیٹی ہوئی تھی ریمی اس کے پاس جاتا ہے اور اسے گھرے لگاتا ہے اور وہ لیڈی کہتی ہے تینشن بطلو میں تمہارا ساتھ ہوں اور دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں اور اس لیڈی کی بچی صف دیکھ رہی تھی اور یہ سین دکھاتا ہے میریزن کے سیٹویشن کو کہ یہی سب اس کے ساتھ اس کے بچپن میں بھی ہوا تھا تب بھی میریزن ریمی سے اٹریکٹ تھی اور یہ مووی یہیں پہ قتم ہوتی ہے اس مووی کی سٹوری لولیتا مووی کی طرح تھی ہم نے بہت ریچارچ کرا تو ہمیں پتا چلا یہ لولیتا سے پہلے ریلیز ہوئی تھی اور اسی سٹوری کے بیشٹ پہ سن 1900 میں اس کی نوبل بھی ریلیز ہوئی تھی اور بیوپر کا مطلب ہوتا ہے سٹیپ فادر جو کی اس مووی کے ٹائٹل ہے اس مووی کے لیڈ ایکٹریکس جس کا نام میریزن ہے اس نے اس مووی کے بعد صرف دو مووی اور کری ہیں اور اس کے بعد وہ میل کیریئر بن گئی اس کا مطلب لوگوں کے میل ڈیلیور کرنا اور کچھ سالے بعد ایک فرین سیریل میں بھی وہ دکھی تھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم باگی بیچی دو مووی اور کور کر رہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں I hope آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہوگی and thanks for watching